رمضان مبارک اور اس کے علاوہ جو بھی روزے ہیں ان میں سہری اور افتاری کا وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا تو کیونکہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اس لیے اس کے بعد جو ہے مزید کسی دلیل کی حاجت یا مزید کسی تشریح اور توضیح کی حاجت رہتی نہیں فجر طلوع فجر جو ہے یہ سہری کا اختتامی وقت اللہ تعالی نے بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سیاہی کا دورہ سفیدی کے دورے سے جدہ ہو جائے اور وہ سفیدی کا دورہ کیا ہے وہ فجر کے طلوع کا ہے من الفجر تو طلوع فجر جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا گیا کہ یہ سہری کا اختتامی وقت ہے اس پر گا کر سہری کا وقت ختم ہو جائے گا اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا